نوید شیخ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اگر لفورڈ کی بات ہو رہی ہو اور نوید شیخ کی بات نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں لفورڈ کے کاروبار میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے والا یہ بندہ ہے نوید شیخ ایک بندہ لفورڈ بریڈنگ کے اندر آتا ہے بریڈ کرواتا ہے ویڈیوز بناتا ہے اور دن رات اتنا پیسہ کماتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آخر یہ سب ہوتا کیسے ہیں؟ کیا شیخ صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہیں یا ان کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں؟ کیا کسی نے نوید شیخ صاحب کو اپنا فرنٹ من بنایا ہوا ہے؟ آپ نے بس میری ویڈیو کا تھمنیل دے گا نوید شیخ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سب نے دھما دھم کلک کر دیئے بھائی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس ویڈیو میں بتا جائے نوید شیخ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ایسا نہیں ہے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تعریف کرنی چاہیے اور اپریشیئٹ کرنا چاہیے کوئی بندہ کتنا پیسہ کماتا ہے یا اس کا پرسنل میٹر ہے ہاں ہم اس کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو پیسہ کمائے ہیں لف بڑ کے اندر شیخ صاحب نے کمائے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے کئی گناہ بڑھ کر دے وہ ایک الگ بات ہے اب بات یہ ہے کہ بھائی یہ اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر رہے ہیں مطلب کیا راز ہے کیا وجہ ہے اب میں اپنے انیلیسز بتاؤں گا حالکہ نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہوں کہ نہ میں کبھی ملاؤں ان سے لیکن میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے سٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ لف وڈز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہے کہ میرا کوئی بڑا سیٹ اپ چل رہا اور لف بڑھ گا تو اس لئے مجھے دوسروں کی ویڈیوز بھی دیکھنی پڑتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوید شیخ صاحب کی جو سپیکنگ پاور ہے یعنی کہ کوئی بھی آدمی جب بات کرتا ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات یا آواز سن کر کچھ لوگ ان کو سننے لگ جائیں اس کو کہتے ہیں اچھی سپیکنگ پاور اب کئی لوگوں کی آواز مختلف طرح کی ہوتی جیسے میری آواز ہے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز بچوں جیسی ہے حسن بھائی تو میری آواز کو چھوڑیں خیر نوید شیخ صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو وائس ہے ان کے جو ووکلز ہیں وہ بہت زیادہ یونیک ہیں اٹریکٹیو ہیں ان کے بات کرنے کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ تھا تو ان کو سب سے زیادہ جو پذیرائی ملی ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے تب تک کسی کو کیا پتہ چلے گا آپ اپنے گھر میں ایک روڈ ڈکھا رہے ہیں دو وہ آپ جانتے ہیں لیکن اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو باقی لوگوں کو اس کو باد ہی پتہ چل پائے گا تو شیخ صاحب نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور نالج پھیلائی لفوٹس کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی شروع کیا اور اپنے کاروبار کو بھی اچھی فروغ دی اور اتنے زبردست طریقے سے اس کاروبار کو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچا دیا اور یہ بات سچ ہے بلکل سچ ہے کہ نوید شیخ صاحب کی وجہ سے کافی لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور آج وہ بھی کما رہے ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں کوئی بندہ اتنا مشہور ہو اور اس کے دشمن نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کئی لوگوں کو تو میں جانتا ہوں میرے سامنے کئی لوگوں نے نوید شیخ صاحب کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا کسی نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کسی نے کوئی اور بات کی کیونکہ میں کراچی میں ہوں تو میں کبھی کبار مارکٹ چلا جاتا ہوں ویسے میری آؤٹڈور ایکٹیوٹیز بہت ہی کم رہتی ہیں لیکن کبھی بھی میرا مارکٹ جانا ہو تو نوید شیخ کا نام سن ہی لیتا ہوں جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا کسی دکان پہ کسی بندے نے بولا بیٹھے ہوئے وہ دونوں ویڈیو دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ اور ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے نوید شیخ تو اپنی گیم چلا رہا ہے بس تو میں نے ہستے ہوئے کہا بھائی آپ بھی اپنی چلا لو میں نے کہا آپ بھی اپنی گیم چلا لو کہہ لے کہ نہیں یار یہ اپنی بڑ بیشتا ہے تو میں نے کہا بھائی ہر بندہ اپنی بڑ بیشتا ہے کوئی کسی کے چوری کر کے تو نہیں بیشتا تو لوگ جو ہے بجارے اپنی سمجھ کے حساب سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر وہ کسی دوسرے کے بارے میں ہی ہوتی ہے نوید شیخ کی ترقی کا راز کیا ہے یہ بندہ اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی وہ اپنا کام کر رہا تھا نا وہ اپنا کام کر رہا تھا ہم لوگ کیوں ترقی نہیں کر پائے کیونکہ ہم لوگ دوسروں میں گھسے پڑے ہوئے ہیں آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں کہ یار میرا کچھ ہو نہیں پا رہا آپ اپنا کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا نا نوید شیخ کے پاس اتنا بیک اپ کیسے آیا بھائی اس نے بنایا تو آیا مطلب نوکری کیسے لگتی ہے جب آپ نوکری کرنے جاتے ہیں یا انسان دیکھیں گاڑی خود سے نہیں چلے گی آپ کو بیٹھنا پڑے گا سٹیرنگ پڑھنا پڑے گا اور گاڑی کو چلانا پڑے گا تو اسی طرح نوید شیخ صاحب نے جو بھی کاروبار کیا وہ خود کیا مطلب اس کو سٹیپ لیا آگے مارکٹ کیا فرنٹ پہ آ کے اس کو چلایا اور وہ چلا اسی طرح آپ بھی بھائی اگر اپنی دکان کا شیٹر کھولیں گے تو دکان چلے گی گھر سے ہی نہیں نکلیں گے تو شیٹر نیچے ہی رہے گا دکان کا تو دکان کیسے چلے گی بھائی ہمارے ہاں سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے اتنے مشکل دور میں بھی اپے بھائی اتنا مشکل دور ہے یار لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں اور ایسے دور میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کے بارے میں یار یہ فلانا کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس سے ہوتا یہ ہے جو ٹائم آپ نے اپنے اوپر دینا ہے بھائی جیسے نویت چیک اپنا کام کر رہا ہے اپنا کاروبار کر رہا ہے پرندے خرید رہا ہے پرندے بیچ رہا ہے بریٹ کروا رہا ہے وہ اپنے لئے کام کر رہا ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے کسی کے اور کی باتیں نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ اپنا کام سے کام کر رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے کام چھوڑ کے اس کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں یا فرانے کے پیچھے پڑے میں بھائی ہر طرف میں نے یہی دیکھا ہے کہ انتہائی فالتو باتیں انتہائی بکواس باتیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں میں تو سمپل سی ایک آپ کو ٹرک بتاتا ہوں لیکن میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں نے اس حساب سے چلا ہے زندگی میں آپ کے پاس اگر اچھا پیسہ ہے چل سکتے آگے تو میں تو آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اچھے سے اچھا کام کیجئے کئی پر بھی انویسٹ کریں کسی بھی جگہ پر کھل کے کام کریں سب سے پہلے اپنے بارے دوسرے ایک ہے تو دیکھو ہی نہیں وہ اچھا ہے برا اس کو دفع کرو اس کو ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دیکھیں لوگوں کو کتنے کتنے مسئلے مسائل کا شکار ہیں کتنے کتنی پرابلمز ہیں اور یہی بندے جو یہاں پر بچارے کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے جب یہ سعودیہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ترقی کرنے لگ جاتے ہیں کام کرنے لگ جاتے ہیں ایسا کیوں پاکستان کیا برا ہے بہت کیا پاکستان کوئی آدمی ہے بھائی پاکستان کوئی آدمی نہیں ہے پاکستان ایک جگہ ہے ایک نقشہ ہے ایک زمین ہے ٹھیک ہے تو زمین بری ہے اچھی نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈنڈا نہیں ہے نا آپ کے اوپر لیٹ سونے رات کو جاکتے رہیں صبح لیٹ اٹھیں دکان آپ چاکے تین بجے کھولیں کوئی ڈنڈا ہی نہیں ہے آپ کے اوپر تو اسی لیے آپ یہاں پہ کام نہیں کرتے لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں سعودیہ وہاں شیخ کا ہوتا ہے ڈنڈا شیخ بولتا ہے صبح پانچ بجے اٹھو آپ اٹھتے ہو شیخ بولتا ہے جمعے کی نماز ہو رہی ہے دکان بند کرو آپ بند کرتے ہو شیخ بولتا ہے بھائی رات کو اتنے بجے بزار بند ہونا چاہیے آپ اپنا بند کر دیتے ہو تو جب آپ اسلامی قانون پہ یا کسی اچھی چیز پہ چلتے ہو تو پھر آپ صحیح ہو جاتے ہو پاکستان میں آپ کوئی فالو ہی نہیں کر رہے چیز چلو ٹھیک ہے اگر کسی کا ڈنڈا نہیں ہے تو کم سے کم خود تو سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے مطلب زندگی میں آگے کیا کرنا ہے اپنے لیے راستے بناو دوسروں کے راستوں میں مت گھسو کسی کو ٹانگ مت آراؤ کیونکہ آپ کی ٹانگ میں چوٹ لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے کئی بار آپ سمجھ رہو کہ کوئی دوسرا گر جائے گا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے بندے کی اپنی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے صرف اڑانے کے چکر میں تو بھائی سین یہ ہوا کہ جب نوید شیخ رات و رات ترقی کر گیا تو کئی لوگ ایسے تھے جو تاک رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کچھ ایسا کریں کہ یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے یا ہم تھوڑا سے اوپر ہو جائیں بھائی آپ تھوڑا سے اوپر ہو جائیں بہت ہی اوپر ہو جائیں میری دعا ہے لیکن کسی کو نیچے کر کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کوئی یہ تو اللہ کی کام ہے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے لیکن کئی لوگوں نے پلاننگ کی انہوں نے بولا نوید شیک کی جس سے نہیں بنتی ان سے ہم بنا لیتے ہیں ایک گروپ بنا لیتے ہیں کئی لوگوں نے بہت ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کی جو کہ میں نے سوشل میڈیا پر بھائی دیکھو میں انسان ہوں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاگل تھوڑی ہیں ہم لوگ کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیشنل جیوریفک دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بک بولز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے سامنے کیا نظر آرہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے پھلا چل جاتا ہے بندے کو تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی آگے پیچھ لیکن بھائی سیریسی بات ہے وہ بندہ بچارہ اتنا سادھ نہ تو اس نے کبھی غور کیا اور نہ ہی فکر اپنا کام کر رہا ہے پہلے بھی کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے کل بھی کرے گا تو آپ لوگ بھی اور مجھے بھی چاہیے ہم لوگ اپنے اپنے کام کریں اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنز چاہیے تو آرڈر پر آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوپر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں ہمارے پاس کلچم پلس وائٹیمن ڈی لکوڈ بھی ہے ہمارے پاس پروٹین لکوڈ آتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اس کے علاوہ چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سائیکلن کا استعمال کی جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اگر آپ کے برڈ وائرل انفیکشن میں آگئے ہیں کسی کی سام کا سوکڑا نزلہ خانسی بخار موشن ڈائریا اس میں ہارڈ انٹیو بائٹک کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اس کے علاوہ انٹی لائسیس سپری آتا ہے جو پرندوں کی جھویں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پرندوں کے اوپر مار جاتا ہے اس سے جویں ختم ہو جاتی ہیں لیکن برڈز کو کچھ بھی نہیں ہوتا آرڈر کرنے کا طریقہ گیا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھئے اور سینڈ کر دیجئے مجھے میرے واتس اپ کے اوپر میرے واتس اپ کا نمبر ہے 03272310040 اب آپ مجھے بتاؤ سبسکرائب کب کرو گے کب سے ویڈیوز دیکھ رہے ہو لیکن سبسکرائب بھی نہیں کرتے آپ سامنے ریڈ کدر کا لکھاؤ گا